گوڈ بارننگ دیئر سوڈنٹس میں آپ سبھی کا پھر ایک بار سواگت کرتا ہوں میرے ساتھ آج کے اس لیسن میں آئی آج بات کرتے ہیں ایڈوانس لیول میوزک سیریز کے تحت آج کے لیسن کی اور آج ہم آ پہنچے ہیں لیسن نمبر سکس پہ تو آج کے چھتے لیسن کا ٹاپک ہے ویسٹن میوزک کے سور اور ان کے نشان تو ڈیر سوڈنٹس سب سے پہلے آپ دیکھئے ویسٹن میوزک کے سور اور نشان اس ہیڈنگ کے ٹھیک نیچے میں نے آپ کو سوروں کا کرم لکھا ہے ویسٹن میوزک کے جو سور ہیں وہ کس کرم میں لکھے جاتے ہیں یا کس کرم میں ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے سی اس کے بعد سی شارپ ڈی ڈی شارپ ای ایف ایف شارپ جی جی شارپ اے اے شارپ بی اینڈ سی آئیے اب ڈسکشن کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کی یہاں پہ ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان دینا ہے ڈیر سٹوڈنٹس جتنے بھی شارپ نوٹس ہوتے ہیں یا شارپ سور ہوتے ہیں جو اپنے سور کا شارپ روپ ہوگا ویسٹن میوزک میں اس کے آگے ہیش کا نشان لگایا جاتا ہے تو جتنے بھی شارپ نوٹس ہیں شارپ کو شارپ کیسے درشایا جاتا ہے اس کے آگے ہیش کا نشان لگاتے ہیں اور جتنے بھی فلیٹ نوٹس ہیں اس کے آگے ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم بی فار بال لکھتے ہیں انگلیش میں تو سمال لیٹر میں جو بی لکھا جاتا ہے انگلیش لینگویج میں جو سمال لیٹر میں بی لکھا جاتا ہے وہ ہمارے فلیٹ نوٹ کا نشان ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نیچے major chord جب ہم بناتے ہیں اور minor chord جب ہم بناتے ہیں تو ان کا بھی ایک نشان ہوتا ہے حالانکہ major کا کوئی نشان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہے یہاں پہ major chord کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ انگلیش میں capital letter میں جب ہم m لکھیں گے تو وہ major کا نشان ہو جائے گا اور ادھکتر جو minor کا نشان ہے وہ کیا ہوتا ہے small letter میں جب آپ m کو لکھو گے تو وہ minor کا نشان ہوتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آج کے بعد یہ چار نشان ہمیں پتا ہونے چاہیے sharp note, flat note, major chord اور minor chord کا کیا نشان ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو دھیان سے دیکھئے dear students اب آپ پھر ایک بار اوپر دیکھئے جہاں میں نے سور لکھے ہیں c, c sharp اب دیکھئے c sharp جو میں نے لکھا ہے وہاں نشان کون سارا ہے hash کا نشان تو hash کا نشان جو ہے کس کے لیے use کیا جاتا ہے sharp notes کے لیے اور اس کے ٹھیک نیچے آپ دیکھ رہے ہیں c sharp کے نیچے میں نے لکھا ہے d flat تو flat کے لیے کون سارا نشان لگتا ہے ہمارا انگلیش alpha bet میں جو b آتا ہے b for ball اس b کا جو small letter ہے انگلیش میں اس small letter کو b small letter جو ہے وہ ہمارا flat note بن جاتا ہے major chord کے لیے capital میں m لکھیں گے اور minor chord کے لیے small letters میں m لکھا جائے گا تو یہ ہیں dear students western music کے سور اور ان کے نشان آئیے اب ایک بہت important topic پہ پھر بات کرتے ہیں چلتے ہیں اگلے پیج پہ یہ دیکھئے dear students یہاں پہ ایک بہت important چیز مجھے آپ کو بتانی ہے dear students کی western music میں جتنے بھی ہمارے جو notes ہیں سات notes ہیں یعنی سات سور ہیں اور ان کے آگے روپ ہیں total کتنے سور ہیں سات ہیں ہمارے انڈین موزک میں بھی سات ہیں لیکن western music میں dear students کیا ہوتا ہے کہ ہر سور کا دو دو روپ دیکھا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ شد اور کومل سور ہم بولتے ہیں western music میں اس کو flat note اور sharp note بولتے ہیں ہمارے یہاں پر سا اور پہ سور کا کوئی دوسرا روپ نہیں ہوتا یعنی شد سا یا کومل سا شد پہ یا کومل پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن western music میں بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ای ہے اور بی ہے یہ دو ایسے سور ہیں جن کا کوئی دوسرا روپ نہیں ہوتا یعنی flat یا sharp ایسا کچھ نہیں ہوتا بی بی ہے ای ای ہے تو یہ آپ کو سب سے پہلے دھیان میں رکھنا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو ایمپورٹنٹ بات مجھے آپ کو بتانے تھی وہ یہ کہ western music میں سب ہی sharp notes جی ہاں دھیان سے سنیے گا ڈیا سوٹنٹس کہ western music میں سب ہی sharp notes کو ہی flat notes بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں اس کا اس کا نیم کیا ہے کہنے کا مطلب میرا کیا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھئے c کے بعد لکھا ہے c sharp c sharp اور d کے بعد d sharp یعنی ہر سور کے دو دو روپ ہیں ایک اس کا simple روپ ہے اور ایک اس کا sharp والا روپ ہے تو جتنے بھی sharp والے روپ ہیں سب ہی سوروں کے انہی sharp سوروں کو sharp بھی کہا جائے گا یعنی کہ c sharp کو c sharp بھی کہیں گے ہم اور c sharp کو ہی ہم d flat بھی بولیں گے اسی طرح سے d sharp کو d sharp بھی بولیں گے اور e flat بھی بولیں گے f sharp کو f sharp بھی بولیں گے g flat بھی بولیں گے g sharp کو g sharp بھی بولیں گے a flat بھی بول سکتے ہیں a sharp کو a sharp بھی بولا جاتا ہے اور b flat بھی بولیں گے تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا dear students کہ یہاں پہ اب نیچے آپ ایک بار پھر دیکھئے چارٹ میں C sharp میں نے arrow لگایا ہے C sharp کو ہی ہم D flat بھی بولتے ہیں اور D sharp کو E flat بولیں گے F sharp کو ہم G flat بھی بول سکتے ہیں G sharp کو ہی A flat بھی بولا جائے گا اور A sharp کو ہی B flat بھی بولا جائے گا کیوں ایسا ہوتا ہے آئیے اس کا نیم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں dear students آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے western music کے سور اور نشان والی جو heading ہے اس کے ٹھیک نیچے جو میں نے سور لکھے ہیں وہاں پہ آپ دھیان دیجئے جتنے بھی میں نے sharp notes لکھے ہیں ان کے ٹھیک آگے والا سور یعنی کہ ascending order میں جب آپ جا رہے ہوں گے یعنی آروہی کرم میں جب آپ آروہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے C sharp کے ٹھیک آگے والا سور کیا ہے D ہے اور اسی طرح سے آپ آگے دیکھئے D sharp کے آگے والا کیا ہے E ہے تو dear students یہاں پہ آپ کو دھیان یہ دینا ہے sharp notes ہیں اس sharp note کے ٹھیک آگے والا بلکل بگل والا جو semi tone note ہوگا اس والے note کو ہی آپ نے جو ہے اس sharp note کا flat note مان کے چلنا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جیسے C sharp کے اقدم بعد کیا آرہا ہے D آرہا ہے تو اسی لئے ہم جو ہیں C sharp کو C sharp بھی بولیں گے اور D flat بھی بولیں گے کیوں D flat بولا کیوں C sharp ہم نے C sharp C کی جگہ ہونے وہاں D کیوں use کیا کیوں کیوں کہ اس کے ٹھیک آگے والا پڑوسی سور کیا تھا D تھا اور یہ نیم ہے ہمارے western music میں کہ اس کے ٹھیک آگے والے سور کو sharp note کے نام سے sharp note کا flat note بھی کہا جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو C sharp کو ہی ہم کہیں گے D flat کیونکہ اس کے ٹھیک آگے جو ہے D تھا اور اسی پرکار سے D sharp کو ہی ہم کہیں گے E flat کیونکہ ٹھیک اس کے آگے تھا E اور اسی طرح سے F sharp کو ہم کہیں گے G flat کیونکہ F sharp کے ٹھیک ایک دم بعد آتا ہے G اسی لئے ہم جو F sharp کو G flat بھی بول سکتے ہیں تو یہی کرمہ آپ نے آگے بھی فالو کرنا ہے تو یہ تھا ڈیر سٹوڈنٹس آج کا لیسن جو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ western music کی جو سیریز بھی ایک چل رہی ہے ہماری آج کل اور ایڈوانس لیول کی سیریز ہے اس پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سے ہمارا گیان بھی بڑھے گا اور ہمیں بہت مزا آئے گا سیکھنے میں تو چلیے آج کا لیسن یہ اسے مبت کرتا ہوں آپ سے ویدہ لیتا ہوں ملتا ہوں نیکس لیسن میں تب تک کے لیے بائی بائی and have a musical day